سب سے مشکل کام جو مجھے ابھی تک لگا ہے نا وہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے نیلز کٹ کرنا خیر بڑی مشکل سے حمد کر کے ایک دن میں نے یہ نیل کٹ کر ہی لیے اس کے بعد جی میرے کمرے کی حالت دیکھیں یہ چھلے کے ویسے یہ حالت جو ہوئی ہوئی تھا نا مجھے اسے دیکھ کے میرا دماغ پھٹ رہا تھا خیر نیکس دے سب لوگ چلے گئے تھے میرے ہزبینڈ میرے دیور میری نن سب چلے گئے تھے تو میں سوچک چلے آج روم کی طرح میں کروں ک حالت کافی بہتر ہو گئی تھی تو سب سے پہلے میں اٹھ کے اپنی کبر وغیرہ سیٹ کی اس کے بعد میرے بھٹ گئی اس کو جو ہے وہ پیمپر وغیرہ چینج کیا اس کا ساتھ ساتھ میں نے کھائی چیری اسے سولایا واپس سے نہلا کر اور پھر میں لگ گئی اپنے کام پر سارا کمرہ میں نے جو ہے وہ سیٹ کر دیا تھا پھر ساتھ میں اپنی سسٹر کو لگایا تھا اور جی بس اس کے بعد ہلپر کے آنے کا انتظار تھا کہ وہ آئے اور روم کی صفائی کرے ہلپر کے آنے میں بھی ٹائم تھ تو اس لئے میں نے سوچک چلے ناشتہ کر لیتی ہوں تب تک تو بس ناشتہ وغیرہ میں نے کیا اس کے بعد ہلپر آگئی تھی تو بھئی میں نے اسے کہا کہ آج جو تم نے سارا میرا کمرہ واش روم سر ڈال کے اچھی طرح سے دھونا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کے سر پر بیٹھ کے جی بھو روم وغیرہ واش کرایا صفائی کرائی اور مجھے اتنا سکون فیل ہو رہا تھا مجھے لگا تھا میرے دماغ سے نہ کوئی بوجھ اتر گئے اس کے بعد صفائی ہونے کے بعد کمرے کی حالت کچ مجھے لگ رہی تھی ایسی جو کپڑے بغیرہ بھی ہوئے ہوئے تھے گندے وہ بھی میرب کے بھی اور میرے واش ہو کے آ چکے تھے اور روم بھی میرا صاف ہو چکا تھا اور اتنا دنوں کے بعد مجھے میرا روم اتنا اچھا لگ رہا تھا نا کہ میرا دل گیا تھا کہ بس میں اسے ایسے کھڑی دیکھتی جاؤں اور جا کے بیٹ پر بھی نہ بیٹھوں کہ کہیں بیٹ شیٹ خراب نہ ہو جائے خیر اس کے بعد جی میرب کی ایک بڑی پیاری سی خالہ نے اس کے لئے بڑے پیارے پیارے اسے فروک سٹیچ کر کے بھیجے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے میں نے سوچا کہ ابھی کے ابھی شام میں اس کو ان میں سے ایک فروک پہناتے ہیں تو بس میں نے جلدی سے اس کو چینج کر رہا ہے اور چھوٹا سا اس کا فوٹو شوٹ بھی رہا کیا جو کہ بہت پیارا لگ رہا تھا تو بس اسی کے ساتھ بلوگ کو کرتی ہوئے ہیں اگر چھوٹا سا بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسرائب کر لیجے گا اللہ حافظ